بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض انساری دوستو آج ایک اور زبر سلیسپ لے کر رہا ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار ہونے کے ساتھ برنی بھی سر منٹوں میں جاتی ہے تو دوستو یہاں ہم نے لیے ہے بریڈ کے دو سلیسز جس کو ہم نے توڑ لینا ہے ایک بال کی اندر اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ملک ملک ہم لیں گے ہاف کپ دودھ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو سائٹ پر رکھا دینا ہے تاکہ دودھ ان کے اندر جذب ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے ایک لیا ہے بال جس کے اندر ہم نے چار انڈے لینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو ٹیبل سپونڈ انین دو ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے اس میں کاجر دو ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے اس میں ہم ٹوماتر اور دو دو چھوٹے سائز کی ہری مرچیں اور دو ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے اس میں ہم شملا مرچ ون ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے اس میں ہم سبز دھنیا ہاف ٹی سپونڈ ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپونڈ ڈالیں گے نمک ون فور ٹی سپونڈ ڈالیں گے اس میں زیرا پاورڈر اور ون ٹی سپونڈ ڈالیں گے اس میں ہم چیلی ساؤس یہ آپشنل ہے ہے تو ڈالیں نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہاف تی سپون ڈالیں گے اس میں ہم پڑی گینوں جو ہم پیزا میں یوز کرتے ہیں اب ہم اس کو مست کر دیں گے دوستو چینل پہ نہیں ہے چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا میں ڈیلی اس طرح کی ویڈیو لے کر آتا ہوں جو الحمدللہ بہت پسند کرتے ہیں تو یہاں جو دودھ ہے وہ ان بریٹ کے سلائسز کے اندر اچھے تک سے جا چکا ہے تو یہاں آپ دیکھیں جو دودھ ہم نے ڈالا ہے وہ اتنیم قدار ہی ہے جو ان بریٹ کے سلائے ایزلی چلا جائے زیادہ نہیں ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس بیٹر کو جو ہم نے انڈوں میں بنایا تھا اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے تو یہ ریڈی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے لیا کہ پین اور اس کے اندر ہاف ٹیبر سپون ڈال لیں گے ہم آئل اور جو فلیم ہے وہ نیچے میڈیم لو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھی یہ بیٹری اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو پھیلالیں گے تو دوستو یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزا بنتی ہے آپ اس ریسپی کو زور ٹرائی کیجئے گے انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا اور اب ہم اس کے اوپر ڈھککن دے دیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑی سے مضبوطی پکڑ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دو منٹ یہاں گزر چکی ہے اور نیچے کی جو بیس ہے وہ مضبوط ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو پلٹیں گے تو اس کے لیے ہم نے پینڈ کے اندر تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اس پینڈ کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو پلٹ دیں گے اس طرح سے یعنی کہ دوسرے پینڈ میں ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نیچے سے بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہے ہم مزید ڈھکن دیں گے اس کی اوپر تقریباً دو منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ الحمدللہ دونوں طرف سے اور اندر سے اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو اب ہم اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے اب ہم اس کو نیچے تار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی کتنی ٹیسٹی لک آ رہی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ فلفی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسے آپ دینر پر بھی کھا سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے چیلنے پلے چیلنے کو سبسکرائب کیجئے اور اب دیجئے فیاض انساری کو اجازت اللہ حافظ